جان اسار کی نیو آنے والی ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو ملنے کیلئے گھر بلاتا ہے اور دعا کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے دعا پہلے تو فراز کو انکار کر دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ کل میری بہن کی شادی ہے اور میرا آپ سے ملنا کل ناممکن ہے جس پر فراز دعا پر ضرور ڈالتا ہے کہ مجھے تمہیں کل ہر حال میں اپنی امی سے ملوانا ہے ورنہ یہ میری شادی کہیں اور کر دیں گے جس پر دعا فراز کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور فراز سے ملنے کے لیے ہاں کہہ دیتی ہیں دوسری طرف کشمالہ نوشہ روان کو کال کرتی ہیں اور رو رو کر نوشہ روان کو اپنے دل کا حال بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نوشہ روان آپ کے پاس دل نہیں بلکہ پتھر ہے جس پر نوشہ روان جواب میں کہتے ہیں ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا اور اس دل کو ٹھیک کرنے میں عمرے گزر جاتی ہیں دوسری طرف پھر آپ دیکھیں گے کہ دعا اپنی امی اور بہنوں کے ساتھ شادی کی خریداری کرنے کے لیے جاتی ہیں اور وہاں دعا اپنے لیے ایک لباس پسند کرتی ہیں اور اپنی امی سے کہتی ہیں کہ یہ پہن کرتوں میں بہت خوبصورت اور بہت پیاری لگوں گی جس پر دعا کی چھوٹی بہن اس ڈریس کی قیمت معلوم کرتی ہیں تو جیسے ہی انہیں اس کی قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی قیمت اسی ہزار ہے تو یہ سن کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور دعا کی چھوٹی بہن کہتی ہیں کہ اسی ہزار اتنا مہنگا لیکن ان کی یہ سب باتیں نوشہ روان سن لیتے ہیں اور وہ اپنے آدمی جعفر سے کہہ کر وہ ڈریس خاموشی سے دعا کو گفٹ کروا دیتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نوشہ روان کا خاص آدمی جعفر نوشہ روان کو دعا کی ساری ڈیٹیلز دے دیتے ہیں دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید کرتے ہیں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں